مرحبا برحیم تاکہ آگے بھی ان قوموں کے واقعات مختلف صورتوں میں کہیں مختصر کہیں تفصیل سے آ رہے ہیں تو ایک خاک کا ذہن میں آ جائے کہ یہ قومیں کیا تھی ان کا کیا عقیدہ تھا کہاں بات تھی اور ان ساری قوموں کا ذکر کرنے کے بعد کل جہاں ہم نے ختم کیا تو اب آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے بعد موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فیرون اور آیان سلطنت کے ساتھ بجائے تو موسیٰ کے ذکر آ رہا ہے فیرون کے ساتھ ان کی جو کش مکش ہے تو بنی اسرائیل کا ذکر کہیں بنی اسرائیل کے نام سے آیا ہے کہیں موسیٰ اور فیرون کی جو کش مکش ہے اس کا ذکر آیا ہے تو آج میں انتہائی اختصار کے ساتھ بنی اسرائیل کی تھوڑی سی تاریخ بیان کر دوں تاکہ پورا نقشہ آپ کے ذہن میں رہے کہ قرآن جہاں جہاں ہمیں لے جائے گا بنی اسرائیل کے تاریخ بیان کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہو کہ یہاں بنی اسرائیل کیا کر رہے تھے اور یہاں کیا کر رہے تھے کس کا واقعہ ہے اور یہ کس کا اور پھر وہاں میں اشارہ کرتا جاؤں گا تو بنی اسرائیل یعنی یعنی یعقوب کی اولاد یعقوب کے لقب ہے اسرائیل تو حضرت یعقوب کون ہے حضرت ابراہیم کے پوتے حضرت ابراہیم اللہ کے رسول ان کے بیٹے ہیں حضرت عساق وہ بھی اللہ کے نبی ہیں ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور آگے حضرت یوسف وہ بھی اللہ کے نبی ہیں تو حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے یہ سارے جو ہیں بنی اسرائیل ان کو کہا جاتا ہے یعنی یعقوب کی اولاد تو حضرت ابراہیم عراق میں رہتے تھے پھر عراق سے انہوں نے حجرت کی اور اپنے اولاد کے ایک اسے کو یعنی حضرت اسحاق کی اولاد کو انہیں فلسطین میں آباد کیا موجودہ جو فلسطین ہے اور حضرت اسماعیل کو مکہ میں آباد کیا وہاں سے حضرت اسماعیل کی نسل چلی اور دو بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے اسماعیل اور اسحاق ایک تیسرے بیٹے کا بھی ذکر آیا مدین مدیان انہی کی اولاد سے آگے قوم میں مدین ہے بار مدرخین نے ان کا بھی ذکر کیا تو برہر زیادہ مشہور یہی دو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل اور اسحاق حضرت اسحاق کی اولاد میں پھر آگے حضرت یعقوب ہے تو حضرت یعقوب فلسطین میں آباد تھے تو اب مصر کیسے پہنچے آگے ذکر آرہا ہے یہ فیراؤن تو فیراؤن تو مصر میں تھا تو بنی اسرائیل ہے حضرت یعقوب کے اولاد مصر کیسے پہنچی تو یہ پورا واقعہ پتا چل جائے گا آگے یوسف کہ حضرت یوسف کو بھائیوں نے جب بیچا اور وہ بکتے بکتے مصر پہنچ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے مصر میں انہیں مختلف عزمائشوں سے گزارتے ہوئے اقتدار دیا اور جب وہ مصر کے حکمرانی انہیں ملی تو انہیں اپنے سارے خاندان کو مصر بلا لیا تو اس طرح بنی اسرائیل مصر میں آباد ہو گئے تو ظاہر ہے حکمران خاندان کی طرح بہترین انہیں منصب ملے بہترین جگہ پہ یوسف نے انہیں بسایا پھر وقت کے ساتھ ساتھ مصر میں قوم پرستی کا جب غلب آیا تو ایسے حکمران آئے جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا فیراؤن کا جو ذکر ہے تو یہ غلامی کا دور آ گیا جس میں پھر بنی اسرائیل کو ذلت سے رکھا جا رہا تھا ستایا جا رہا تھا ان کے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا اسی مرحلے میں پھر حضرت موسیٰ پیدا ہوئے تو حضرت موسیٰ کا واقعہ بھی آئے گا ان کی ماں نے کس طرح خفیہ طریقے سے انہیں بچا کر دریاء میں ڈالا اور کس طریقے سے اللہ تعالی نے ان کی فاظت کی فیراؤن کے گھر میں ان کی اللہ تعالی نے پرورش کی پھر حضرت موسیٰ بڑے ہوئے اور فیراؤن کے گھر میں پرورش کی گویا کہ شایخ خاندان کے بچے ہیں تو اسی طرح وہ مصر میں رہ رہے تھے اور نوجوان جوانی کو جب پہنچے تو ان سے ایک قبطی فیراؤن کی قوم کا آدمی قتل ہو گیا تو اب آیان سلطنت نے ان کے خلاف ساتھ شروع کر دی کہ انہیں قتل کر دیا جائے تو پہلے بھی ان پر الزام یہ لگتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کے ہم آئید کرتے ہیں اس طرح کے سادشیں پہلے بھی ہوتی رہتی تھیں تو اس موقع پہ پھر حضرت موسیٰ مصر سے نے کل مدین چلے گئے وہاں حضرت شوایب کی بیٹی سے ان کا نکاہ ہوا وہ ذکر آگے سورہ قصص میں آئے گا مدین میں انہوں نے تقریباً دس سال گزارے اور دس سال گزارنے کے بعد وہ اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر واپس مصر آ رہے تھے کہ راستے میں انہیں نبوت ملی اللہ تعالی نے انہیں وہ آگ لینے گئے دیکھا روشنی آیا اور ادھر جا کے دیکھا کہ وہاں آگائی کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں اور انہیں راستے میں میں ہی نبوت ملی تو کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر شروع ہوگا کہ مدین سے واپس آتے ہوئے کسی صورت میں ذکر آ رہا کہیں ذکر آ رہا ہے فیراؤن کے ساتھ کسی کش و کش کے ذکر سے کہیں آ رہا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کے واقعات وہ سورہ قصص میں زیادہ تفصیل ہے تو وہاں انہیں نبوت ملی مدین میں راستے میں پھر وہ اللہ کے رسول کی حسیت سے آئے مصر میں اور فیراؤن کو انہیں نے اللہ کا پیغام دیا تو فیراؤن نے جو ٹلایا یہ مثلا یہاں سے یہ ذکر شروع ہے فیراؤن تو یہ آگے بھی کئی صورتوں میں آئے گا یہاں سے قصہ پھر شروع ہوا ہے کہ آ کر حضرت موسیٰ نے فیراؤن کو دعوت دی تو اس کا حضرت عمل کیا تھا کیا ساتھ شہویں سارا ذکر پھر حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے تاکہ غلامی سے نجات ملے اور وہ واقعہ آتا ہے کہ سمندر پھٹا موجزانہ طور پر بنی اسرائیل صحی اللہ علیہ وسلم نکل گئے فیراؤن اور اس کے لشکر وہیں غرق ہوا پھر یہاں سے نکل کر آگے جب جہاد کرنے کے لئے تیار نہیں ہوئے تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا چالیس سال تک یہیں بٹھتے رہیں گے پھر چالیس سال برہت یوشا جو خلیفہ چہرت موسیٰ کے ان کے دور میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے یہاں پھر مختلف ادوار ان پہ آئے ہیں عروج کا دور بھی آیا ہے اور وہ عروج کا دور پیچھے ذکر گدھا حضرت دعوود سے شروع ہوا حضرت دعوود اور پھر حضرت سلمان تو یہ ان کی پھر فلسطین میں تاریخ ہے یہ اب حکمران ہیں بادشاہ ہیں اللہ کے انبیاء یہاں آ رہے ہیں عظیم سلطنت اللہ تعالی نے عطا کی پھر یہاں بھی جب یہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے تو یہاں بھی مختلف طریقوں سے اللہ نے انہیں صداعیں دی ہیں اور یہ صداعیں جو دین میں ایک تو بخت نصر جو بابل کا حکمران تھا اس نے حملہ کیا بیت المقدس کو مسجد اقصہ تباہ کیا بالکل اور پوری قوم کو غلام بنا کے لے گیا بابل میں بابل کی اسیری کا دمانہ جو پیچھے حروت محروت کا ہم نے واقعہ پڑا ہے وہاں جادو انہوں نے سیکھتے تھے یہ ساری ان کی تارکتیں جو وہاں کرتے تھے یہ بابل میں اسیر پھر انہیں نجات ملی رہائی ملی پھر واپس آئے پھر یہاں آباد ہوئے پھر دوبارہ حیکل کی تعمیر کی یعنی بیت المقدس کی اور حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد ستر سال بعد درمیان میں حضرت عیسیٰ کا ذکر آئے گا کہ انہوں نے انہوں نے کس طرح جو ٹھلایا پھر سوری پہ چڑھانے کی کوشش کی اس میں وہ کامیاب نہ ہوئے پھر آخری فیصلہ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں کر دیا کہ حضرت عیسیٰ کو جب انہوں نے کہا دی ہم نے قتل کیا ہے اور انہیں سوری دنانے کی کوشش کی تو پھر اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا اب ان کے بارے میں پھر حضرت عیسیٰ کے ستر سال بعد رومی سلطنت نے حملہ کر کے پھر دوبارہ مسجد اقصہ کو حیقل کو تباہ و برباد کر دیا اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی آج تک وہ ڈھونڈ رہے ہیں کدھر آئے اور ان کو لاکھوں لوگوں کو بنیسلی کے لاکھوں لوگوں قتل کیا لاکھوں کو گرفتار کیا عورتوں کو لاکھوں کی تعداد میں لونیاں بنا لیا گیا اور پابندی لگا دی گئی کہ کوئی یہودی فلسطین میں داخل نہیں ہو سکتا تو اس طرح دنیا میں انہیں تتر بتر کر جو کہیں بھاگ سکا بھاگ گیا جان بچا کر تو یہ اس آخری سخترین صدا تھی جو اللہ کی طرف سے نے ملی انہیں اپنی سرزمین سے ہی نکال دیا گیا یہ واحد قوم تھی دنیا کی ایک خاندان ایک باپ کے بارہ بیٹے انہیں سے آگے پورے قبیلے ایک بڑی قوم اس قوم کے کوئی سرزمین نہیں ہے انہیں نکال دیا گیا ان کی سرزمین سے اور انہیں اس طرح پھینک دیا گیا کہ جیسے کوئی ایسے بی جو پھینک دینے جہاد کے در یہ کوئی دانیں ایدھر گر جائیں ایدھر گر جائیں ہر ملک میں تھوڑے 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 پھر یہ اس طرح حضرت عیسیٰ کے ستر سال ستر عیسیٰ سے اسرائیل کے بننے تک اور آج بھی اکثر دنیا میں تھوڑے 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 تو یہ ان پہ پبندی تھی کہ فلسطین میں نہیں آسکتے پھر جب مسلمانوں نے فتح کیا بیت المقدس تو اس وقت بھی پبندی ان پہ تھی تو پھر بعد میں آسا آسا پبندی نرم ہوئی کچھ نہیں کبھی کبھی انہیں نے آنا شروع کر دیا در برنا اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں سزا یافتہ قوم کی طرح رہ رہے تھے تو پھر اب اسرائیل وجود میں آیا اور پھر اب دوبارہ یہ یہاں آ کر عباد ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یعودیوں کو لا رہے ہیں دوبارہ کے اس طرح زمین میں تو اب ان کی کہیں تو اللہ تعالیٰ تاریخ بیان کر رہا ہے کہ مصر میں فیرون تمہارے ساتھ کیا کرتا تھا کہیں تاریخ ہے کہ جب حکومت ان کو ملی ہوئی تھی تو وہاں کیا کر رہے تھے پھر حرص یوسف کی تاریخ ہے تو یہ ساری بنی اسرائیل کی تاریخ ہے مختصرا یہ ہے نقشہ پورا بنی اسرائیل کی تاریخ کا تو آگے جہاں جہاں کا موقع ہوگا میں اشارتا بتاتا جاؤں گا کہ اس سے مراد کہاں کا واقعہ ہے پھر ان قوموں کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فیرون اور اس کے آیان سلطنت کی طرف بھیجا مگر انہوں نے ان آیات کے ساتھ ظلم کیا یعنی ایمان نہیں لائے دیکھئے کہ مفسدین کا کیا انجام ہوا اور موسیٰ نے کہا کہ اے فیرون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں رب العالمین کا رسول بن کر آیا ہوں یہ مدین سے آکے واپس حضرت موسیٰ فیرون کو بتا رہے ہیں اور میرا منصب یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف منصوب کر کے حق کے سوا کوئی بات نہیں کہوں گا اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک وعد نشانی لے کر آیا ہوں لہذا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں تو حضرت موسیٰ کی باست کے دو مقصد تھے ایک تو یہ کہ فیرون کو خود دعوت دی جائے وہ ایمان لے آئے تو اگر فیرون اور اس کی قوم ایمان لے آتی ہے تو پھر تو ظلمی ختم ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو پھر بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دے دیں اور حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر واپس فلسطین چلے جائیں مصر سے نکل جائیں یہ دو مقصد تھے تو کہیں حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں اور کہیں بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھی دیں اور کہیں دونوں چیزوں کا ذکر ہے ایمان لائیں اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھی دیں فیرون نے کہا کہ اگر تو کوئی نشانی لے کر آیا ہے تو اسے پیش کر اگر تو سچا ہے نشانی نشانی سے موجزہ جو ثبوت ہو کہ اللہ کے رسول ہیں تو موسیٰ نے اپنی لاتھی کو پھینکا تو دیکھتے ہی دیکھتے یک ایک وہ ایک واضعی دہا بن گئی لاتھی آسا یہ نشانی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ کو اپنی جیب سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے چمکنے لگا ہاتھ جیب سے نکالا وہ ایسے جیسے ٹیوب نہیں جلتی آج کل ایسے ہاتھ اس طرح چمکنے لگا یہ دو نشانیاں حضرت موسیٰ نے پیش کری کہ میں اللہ کے رسول ہوں اب آپ یہاں آگے دیکھیں گے سارے واقعات یہی حضرت موسیٰ کے ساتھ کہ فیراؤن کی کشم کشمیں فیراؤن ایسا ظالم جس کو چاہے قتل کرنے کا حکم دے دے لیکن یہاں سارے واقعات حضرت موسیٰ کے ساتھ جو آئیں گے ایسے لگتا ہے جیسے فیراؤن ایک بڑا جمہوریت پسند و کمران ہے ان کے اس کے سامنے ازارے رائے کی ازادی ہے اختلاف کی ازادی ہے اس طرح جیسے حضرت موسیٰ کر رہے ہیں کوئی موسیٰ کو کچھ نہیں کہہ رہا نہ جیل میں ڈالا نہ کچھ ہے مسئلہ یہ ہے کہ موسیٰ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کے رسولوں پہ کوئی آتھ نہیں ڈال سکتا ورنہ فیراؤن اس کے لیے کوئی دیر کرتا اس کے لیے ایک لمحے کی بات تھی جیل میں ڈال دیتا لیکن اسے جرت نہیں ہوئی کیونکہ اللہ کے رسولوں پہ کوئی آتھ نہیں ڈال سکتا اللہ کے رسول کا ایک روپ دب دبا ہوتا ہے قوم فیراؤن کے سرداروں نے آپس میں کہا کہ یہ تو ایک ماہر جادو گرہ حیرت موسیٰ کے بارے میں کہا اور یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے یعنی حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے لوگوں کو بڑھکانے کا یہ احسان طریقہ ہوتا ہے کہ یہ سادش ہو رہی ہے تمہاری حکومت پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو تم کیا حکم دیتے ہو بتاؤ کیا کیا جائے اس کے ساتھ انہوں نے فیراؤن سے کہا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھئے اور شہروں میں ہر کارے بیج دیں جو آپ کے پاس ہر قسم کے ماہر جادو گرہ کو لے آئیں ہم دکھا دیں گے کہ اس سے اچھا جادو تو ہم دکھا سکتے اور پھر اسی طرح ماہر جادو گرہوں کو لانے کے لئے ہر کارے بیجے گئے پھر آپ آگے جادو گرہ تو آپ آگے بتایا جارہے جادو گرہ انہیں آ کے کیا کیا اور جادو گرہ فیراؤن کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اگر ہم غالب آگئے تو ہمیں عجر تو ملے گا نا پھر انہوں نے جواب میں کہا ہاں اور پھر تو تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے نا صرف عجر ملے گا بلکہ میرے مقرب لوگوں میں ہو جاؤ گے تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ تو ڈالے گا یا ہم پہلے ڈالیں یعنی پہل کس نے کرنی جادو کا مظاہرہ ہم پہلے کریں یا آپ اپنی لیٹھی ڈالیں گے موسیٰ نے کہا تم ڈالو پھر جب انہوں نے اپنی لاتھیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں کو سہر زدہ کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور وہ بہت بڑا جادو بنا کر لائے رسیاں لاتھیاں پھینکی وہ بھی سام بن کے پھرنے لگیں تو لوگوں کی آنکھوں کو جادو یعنی کہ واقعی وہ بن گئی تھی سام نہیں آنکھوں کو جادو کر دیا اور اس سے لوگ پھر وہ تاری ہوئے لوگ کے اندر خوف پیدا ہو گیا ہم نے موسیٰ کو وئی کی کہ اپنا عصا پھینک دے پھر دیکھتے ہی دیکھتے جو کچھ وہ گھڑ کر لائے تھے وہ ان کو نگلتا گیا موسیٰ نے لاتھی پھینکی تو یکا یک وہ اجدہ بن کر اس نے سب کو نگلنا شروع کر دی یہ نہیں کہ وہ سام بن ہے دوسری طرح کا سام بن کے وہ بیٹھ گیا نہیں اس نے سب کو کھا گیا نگل گیا تو اب اس کے بعد کیا رہا گیا وہ تو دکھانا چاہتے تھے نا مہرابی اسی طرح کا جادو ہے تو وہ جادو ملیہ میٹ خاتمہ تو حق حق ہو گیا اور جو کچھ وہ کیا کرتے تھے اس کا باطل ہونا ثابت ہو گیا بات پتہ جال گیا یہ حق کا ہے اور جو کچھ وہ کر کے لائے تھے جادو وہ باطل تو فیرون اور اس کے آیان سلطنت یہیں پہ مغلوب ہو کر رہ گئے اور الٹا وہ زلیل ہو گئے نہ صرف یہ مغلوب ہوئے مقابلے میں بلکہ زلیل ہو گئے اور جادو گر سجدے میں گرا دیئے گئے جیسے اندر سے کسی چیز نے انہیں سجدے میں گرا دیا حق کو پہچان کر ایک انہیں سجدے میں گرا وَعُلْقِيَ السَّحْرَمُ گرا دیئے گئے سجدے میں جیسے اندر سے کسی طاقت نے سجدے میں گرا دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے موسیٰ اور حرون کے رب پر کیا مطلب ایمان لے آئے رب العالمین پہ یعنی آج ہم ایمان لے آئے ہیں یقین ہو گیا ہے کہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ورنہ رب العالمین کو تو مانتے ہی ہیں سب رب العالمین کا انکار تو نہیں کوئی کرتا تھا تو انہوں نے کہا رب العالمین پہ ایمان لے آئے کیا مطلب کہ رب العالمین کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اب دیکھیں فیرون نے کیسے چال چلی فورا ایک لمحے کے اندر یہ ہوتے ہیں سیاسی گروہ جو ہوتے ہیں نا وہ کہ موقع محل کے مطابق فورا اسی طرح کی چال وہ چلتے ہیں کہ اپنی عوام کو بے وقوع بنا دیتے ہیں فورا فیرون نے کہا کہ کیا تم اس پہ ایمان لے آئے ہو اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں یعنی مجھ سے اجازت لے کر ایمان لاتے ہیں یہ ایک چال ہے جو تم لوگوں نے یعنی سب نے مل کر شہر میں چلی ہے تاکہ اس شہر کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو تو جلدی تمہیں انجام کا پتہ چل جائے گا میں کیا سروق کرتا ہوں تمہارے ساتھ اس نے کہا یہ تم اور موسیٰ ملے ہوئے ہو تم نے یہ چال چلی ہے پہلے سے ہی اندر سے تمہارا رابطہ تھا یہ سادش کی ہے تم نے میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمن سے کار دوں گا اور تم سب کو سب کو سولی پہ چرا دوں گا تو جادوگر بولے کہ بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں کار لو جو کچھ کرنا ہے مارے گا تو کدھر جا رہا ہے اپنے رب کے پا تو اس شان سے جائیں کہ اللہ کے راستے میں مارے گئے اور تُو صرف اس وجہ سے ہم سے انتقام لے رہا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے رب کی آیات جب آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے اے ہمارے رب ہم پہ صبر انڈیل دے صبر بہا دے اور ہمیں موت اس سال میں دے کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں جادوگر رب دعا کرے ایک لمحے کھنے یہ ہوتا ایمان جب آ جاتا ہم تو ایمان کی طاقت دیکھیں جو پہلے آ کر جی وہ کیا کر رہے ہیں جی کچھ حجر ملے گا خیرہ ہون وہ جیسے بھانڈ قسم کے ہوتے ہیں تو اب ایک لمحے کے اندر دیکھیں کہ فراؤن دمکی دے رہا ہے کہ آتھ پاؤں مخالف سمیں سے کٹ کے دائیں آتھ پایاں پاؤں اور جواب میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے ہم تو اپنے رب کی طرف کر لو جو کچھ کرنا ہے یہ ہوتی ایمان کی طاقت ایک لمحے کے اندر جب ایمان آتا ہے تو ایسی طاقت بندے میں آ جاتی اور قوم فراؤن کے سرداروں نے کہا فراؤن سے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کا ایسے ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں یعنی تیرے معبودوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں تو اس سے دیکھیں کیا پتہ چلتا ہے کہ فراؤن آلیہ و یادہ رکا و آلیہ تجھے بھی چھوڑ دیں اور تیرے معبودوں کو بھی چھوڑ دیں آلیہ تک تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فراؤن کے سارے آلیہ تھے نا بہت سارے قوم فراؤن کے تو یگڑا تو یہی تھا نا موسیٰ کہہ 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 کوئی یہ الہ نہیں ہیں لا الہ کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا اور وہ الہ تھے سارے جتنے بت تھے تو کہہ رہے ہیں کہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے تیرے بھی کوپروانی کریں گے اور تیرے معبودوں کو بھی تو سارے معبود تھے تو فراؤن نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کے ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیں گے اور ہمارا اقتدار ان پر پوری طرح حاوی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم عورتوں کو رہنے دیں گے بچوں قتل کرتے جائیں گے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ان کا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو بے شک زمین اللہ کی ہے وہ جسے اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے اور انجام کار کی کامیابی ان لوگوں سے ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں قوم نے جواب دیا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں عذیت دی گئی اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہمیں ستائے جا رہا ہے تو موسیٰ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلا کر دے اور زمین میں تمہیں اقتدار دے تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو ممکن آئندہ اقتدار تمہیں مل جائے اور پھر دیکھے تم کیا کرتے ہو تو اللہ نے اقتدار دیا نہ بنے اسرائیل کو مصر میں نے دیا شام میں دیا اور پھر دیکھنے کے لیے دیا کہ اب تم کیا کرتے ہو اور جب انہوں نے بھی ظلم کیا تو پھر اللہ نے ان پہ بھی عذاب کے کوڑے برسائے دوسرے دشمنوں کو ان پہ مسلط کیا تو یہی اللہ کی سنت ہے اللہ جس کو بھی اقتدار دیتا ہے تو دیکھنے کے لیے کہ وہ کیا کرتا ہے اقتدار پا کر اسی طرح ہر فرد جس طرح امتحان دے رہا ہے کہ اللہ اسے نعمتیں دیتا ہے سارے وسائل کہ وہ ان کو پا کر کیا کرتا ہے اپنے زندگی میں اسی طرح قوموں کو دیکھا جاتا ہے کہ انہیں جب اقتدار دیا جاتا ہے تو انہیں حیصل قوم کیا کرتی ہیں قومیں تو قوموں کا پھر امتحان ہوتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ فرد کا امتحان تو آخرت میں جا کر اس کا نتیجہ نکلے گا لیکن قوموں کے امتحان کا نتیجہ دنیا ہی میں نکل جاتا ہے آخرت میں ایک ایک بندے نے اپنا جا کر حساب دینا ہے لیکن قوموں کا حساب اللہ اسی دنیا میں چکا دیتا ہے اور اس کے بعد پھر قوم فراؤن پہ جو ازمائشیں آئیں مختلف طرح کی عذاب اللہ بہی طرح چھوٹے تاکہ گڑ گڑائیں نرم رجوع کریں ایمان لائیں یہ اس مقصد کے لیے آگے بتایا کہ ہم نے ان پہ مختلف طریقوں سے کہت اور سمرات کی کمی میں پکڑا تاکہ وہ نصیت اصل کریں یعنی پیداوار کی کمی اور کہت اس میں پکڑا کہت آیا پیداوار کی کمی پھر جب ان پہ خوشحالی کا دورہ آتا تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے حق دار ہیں یعنی ہماری وجہ سے آیا ہماری پلاننگ اچھی ہے اور جب بدحالی کا دورہ آتا تو اس کو وہ موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی بدفالی سمجھتے وہ سمجھتے کہ ان کی نہ حسط ہے یہ ان کی وجہ سے ہے سن لو کہ بے شک ان کی قسمت ان کی بدفالی تو اللہ ہی کے پاس سے ہے یعنی جو کچھ ہوتا ہے انسان کے اپنے عمل کا نتیجہ ہے کسی کی وجہ سے تو نہیں کوئی شخص کسی کے لیے منوس نہیں بنتا نہ شخص ہے نہ جگہ نہ کچھ انسان کا اپنا عمل ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ تو جو بھی ہمارے پاس نشانی لے آئے ہمیں سہر زدہ کرنے کے لیے تو ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں موسیٰ کو کہا ہمیں مسعور کرنے کے جو چاہے نشانیاں لے ہم نہیں مان لانے والے تو ہم نے ان پہ طفان بھیجا اور ٹڈی دل چھوڑے اور سسریان اور منڈک نکالے اور خون نازل کیا یہ تفصیلی آیات ہیں یعنی جو مختلف اوقات میں آئیں ایک ہی وقت نہیں ساری آئیں مگر انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے اور جب ان پہ کوئی عذاب آتا تو وہ موسیٰ سے کہتے کہ تیرے رب کے ہاں جو مقام ہے اس کی بنیاد پہ تو ہمارے لیے دعا کر اگر تو انہیں ہم سے یہ عذاب تلوا دیا تو ہم تجھ پہ ایمان بھی لے آئیں گے اور تیرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھی بھیج دیں گے پھر جب ہم ان سے اس عذاب کو ٹال دیتے ایک مقررہ مدت تک کے لیے جس کو بھرحل وہ پہنچنے والے تھے تو وہ اہد کو توڑ دیتے بس طرح فرض کریں کہ طوفان آیا تو موسیٰ کے آکے کہتے ہیں جی دعا کریں آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کا تو بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں یہ عذاب تل گیا نا تو ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی سرائیل بھی بھیج دیں گے اچھا موسیٰ نے دعا کے عذاب تل گیا تو اس کے بعد اہد سے پھر گئے پھر دوبارہ پھر دوبارہ کرتے گئے کہ آگے دیکھیں بار بار گویا کہ جتنے عذاب ہیں طوفان ہیں ٹڈی دل سوسریان مینڈک ہر عذاب کے آنے پہ یہی عرکت کرتے تھے پھر ہم نے ان سے انتقام لیا جب یہ عرکتیں کرتے گئے توڑتے گئے توڑتے گئے تو فرمایا کہ ہم نے ان سے بلاخر انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا اس وجہ سے کہ وہ ہماری انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور وہ ان سے غافل تھے اور ہم نے ان لوگوں کو اس قوم کو اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا کہ جنہیں کمزور سمجھا جا رہا تھا جس سرزمین میں برکت رکھی گئی ہے اس سے مراد کون ہیں بنی اسرائیل فرمایا کہ پھر ہم نے اس قوم کو جسے کمزور سمجھا جا رہا تھا یعنی جنہیں دبا کے رکھا ہوا تھا مصر میں اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جسے ہم نے برکت دی تھی کون سی سرزمین مراد ہے جسے ہم نے برکت دی فلسطین یعنی اس کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا لیکن جب وہ اپنا قبضہ لینے کے لیے نہیں گئے تو اللہ تعالی نے چالیس سال حرام کر دی تو جنہیں کمزور بنا کے رکھا گیا تھا دبایا ہوا تھا مصر میں انہیں ہم نے اس سرزمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا جس میں ہم نے برکت دی تو بنی اسرائیل کو مصر بھی نہیں اقتدار ملا فلسطین میں جا کر اور تیرے رب کی یہ بہترین بات بنی اسرائیل پہ پوری ہوئی کہ جب انہوں نے صبر کیا اور ہم نے جو کچھ فیراؤن اور اس کی قوم بنایا کرتے تھے اور جو کچھ وہ چڑھایا کرتے تھے ان سب چیزوں کو ہم نے تباہ و برباد کر کے رکھ دی یعنی ان کے باغ اور ان کے کارخانے اور ان کی جو بھی عمال تھے سب کو ہم نے برباد کر کے رکھ دیا اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا اور ان کا ایک ایسی قوم پہ گزر ہوا جو اپنے بتوں کے گرویدہ بنی ہوئی تھی تو انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمارے لیے بھی کسی طرح کا خدا بنا دیں جس طرح کے ان کے آلہا ہیں جس طرح ان کے الہ ہیں تو موسیٰ نے جواب میں کہا کہ تم ایسے لوگوں جو جہالت برت رہے ہو دیکھا کہ قوم ایسی جو بتوں کو پوجھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارے لیے بھی ایک الہ بنا دیں اسی طرح کا ایک خدا بنا دیں جس طرح کے ان کے الہ ہیں تو جواب میں آئے تو موسیٰ نے کہا کس سے بڑی جہالت کیا ہے کہ دیکھیں مسلمان قوم کہا رہی کہ ہمارے لیے اس طرح کے خدا بنا دیں موسیٰ نے کہا کہ بے شک یہ لوگ جس آلت میں ہیں اسے اللہ برباد کرنے والا ہے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ سب باطل ہے موسیٰ نے کہا کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر میں تمہارے لیے کوئی اور الہ ڈھونوں حالانکہ وہی ہے کہ جس نے تمام جہامالوں پہ تمہیں فضیلت دی ہے یعنی اللہ کو چھوڑ کر الہ اور ڈھونوں یعنی انہوں نے کہا اللہ کو نہیں آمانتا انہوں نے کہا جی الہ بنائیں کوئی اور تو اللہ ہی الہ ہے نا الہ کو اور تو نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا نا جو مشرق قوم میں کرتے نہیں وہ کیا ہے ٹھیک ہے جی اللہ خالق ہے اس نے پیدا کیا ہے وہی رزق دیتا ہے سارا کچھ کہے لیکن الہ اور ہے الہ ہم کسی اور کو بنا لیں گے کہ وہ ہماری درخواستیں سنیں اور بگڑیاں بنائیں اور مشکلیں حل کریں اور پکاریں جس کو دعائیں مانگیں تو وہ الہ علاق بنا لیتے ہیں تو موسیٰ نے کہا کہ اللہ کو چھوڑ کر میں تو کوئی اور الہ تمہارا لیے تلاش کروں حالانکہ اس ہی نے تمہیں تمام جہاں والوں پر فضیلت دیا ہے اب آگے پھر وہ اللہ تعالی یاد دلا رہے ہیں اپنی نعمتیں بنی اسرائیل پہ جو پیچھے سورہ بقرہ میں گزری ہیں تو ان کا ترجمہ سن لیں اور اس وقت کوئی یاد کرو کہ جب ہم نے آل فیراؤن سے تمہیں نجات دی جو تمہیں برے عذاب برے عذاب کا مدہ چکھاتے تھے تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے اور اس وقت تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی اضمائش تھی اور اس وقت کوئی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ سے تیس راتوں کا وعدہ لیا اور پھر ہم نے انہیں اور پھر ہم نے اس وعدے کو پہ دس اور راتوں کا اضافہ کر دیا اور تیرے رب کا وعدہ چالیس راتوں کا ہو گیا پہلے عرد موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے تیس راتوں کے لیے بلایا پھر دس راتوں کا اضافہ کیا اور چالیس راتوں کام ہو گیا یہ ٹائم چالیس راتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرد موسیٰ کو بلایا کہاں کوہ تور پہ اور موسیٰ نے اپنے بھائی حرون سے کہا کہ تم میرے پیچھے میری قوم میں میری جانشہ نہیں کرنا اور اصلاح کا کام کرنا اور مفسدین کے راستے کی پیروینہ کرنا پیچھے کوئے لوگ گڑھ بڑھ نہ کریں ان سے اشار رہنا مفسدین سے اور جب موسیٰ مقررہ وقت پہ ہمارے پاس آیا اور اس کے رب نے اس سے ہم کلامی کی تو موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب مجھے اجازت دے کہ میں تجھے دیکھ سکوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے قطر نہیں دیکھ سکے گا البتہ تم اس پہاڑ کی طرف دیکھو اگر وہ اپنی جگہ کھڑا رہا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے اور جب اس کے رب نے اس پہاڑ پہ تجلی کی تو اس کو ریضہ ریضہ کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑا پھر جب اسے ہوش آیا تو اس نے کہا کہ اللہ پاک ہے تو میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں یعنی وہ ترخواست میں نے واپس لے لی کہ میں تجھے دیکھوں مجھے دکھا اپنے آپ کو میں نے رجوع کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ میں نے تجھے تمام لوگوں کے مقابلے میں چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور اپنی ہم کلامی کے لیے پس تو پکڑ اس چیز کو جو میں نے تمہیں دی ہے یعنی کتاب توراق اور شکر گزاروں میں سے ہو جا اور ہم نے اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز ہر چیز کی نصیت اور تفصیل لکھ دی تھی اور ہم نے کہا کہ پکڑ اسے طاقت کے ساتھ اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ اس کے بہترین پیلو پہ کو اختیار کریں یعنی غلطہ ویلے نہ کریں بہترین پیلو پہ کو اختیار کریں اور انقریب میں تجھے فاسق لوگوں کے گھر دکھاؤں گا جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ان کا کیا انجام ہوا میں آگے دکھاؤں گا ان کی وہ جگہیں بربادی کی تو تورات میں فرمایا کہ ہم نے تختیوں پہ لکھا تورات ملی پتھر کی تختیوں پہ لکھی ہوئی جس میں ہر چیز کی تفصیل اور نصیت جتنی احکام کی ضرورت تھی ان کی ساری تفصیل تھی اور ہر قسم کی نصیت تھی تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا کہ میں اپنی آیات سے ان لوگوں کا مو موڑ دوں گا جو زمین میں نہق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ ہر قسم کی نشانی بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اختیار نہیں کریں گے اور اگر وہ سرکشی کا راستہ دیکھیں تو اسے اختیار کر لیں گے اور یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور وہ ان سے غافل تھے یہ اللہ نے قانون آپ نے بتایا کہ جو متقبر ہیں ان کو میں اپنی آیات رخ موڑ دوں گا یعنی متقبرین کو توفیق نہیں ملتی تو اللہ کی آیات پہ ایمان لائیں وہ ہمیشہ سرکشی کے راستے پہ چلتے ہیں اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جٹلایا تو ان کے عمال ضائع ہو گئے تو کیا ایسے لوگوں کو اس کے سوا کو اور بھی بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اسی کا بدلہ ہی نے دیا جائے یعنی جو عمال کرتے تھے تو اس کے سوا کو اور بدلہ بھی نے دیا جا سکتا ہے اور موسیٰ کے بعد یعنی اس کے طور پہ جانے کے بعد اس کی قوم نے اپنے زیورات سے بچڑا ایک بچڑا بنایا جو ایک مجسمہ تھا جس سے بیل کی آواز نکلتی تھی باں باں کی آواز نکلتی کہ انہوں نے دیکھا نہیں کہ وہ نہ تو ان سے بات کرتا تھا اور نہ ان کی سیدھے راستے کی طرف نہیں کرتا تھا انہوں نے اسے محبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے موسیٰ جب چلے گئے تو پیچھے سامری نے آگے ذکر آ رہا ہے اس کا تفسیر سے ہم معاملہ بتائیں گے اس نے لوگوں کے پاس جو زیورات تھے وہ لیے اور سونے کا ایک بچڑا بنایا اس طرح کہ اس کے اندر ہوا جب داخل ہوتی تو ایسے ہواد نکلتی جیسے باں باں کرتا بیل اس نے کہا یہ الہ ہے خدا یہ ہے تمہارا موسیٰ بھول کے کہیں اور چلا گیا ہے تو لوگوں نے اس کی پوجہ شروع کر دی انہیں پوجھنا شروع کر دیا اور جب ان کی اس فریب خردگی کا تلسم ٹوٹا اور انہیں دیکھ لیا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں تو انہیں کہا کہ اے پر اللہ اگر تو نے ہم پہ رحم اے مارے رب اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والے بن کے رہ جائیں گے تو حرون نے روکنے کوش کی لیکن حضرت حرون کو قریب تھا کہ وہ قتل کر دیتے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے تو حضرت موسیٰ کو اطلاع وہاں ملی کہ پیچھے قوم کا یہ آل ہو گیا تو حضرت موسیٰ واپس پلٹے ہی آگے پھر نقشہ کھانچا اللہ تعالی نے اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا رنج کی آلت میں اور افسوس کرتے ہوئے تو اس نے کہا کہ بڑی بری جانشینی ہے جو میرے بات تم نے میری کی کیا تم نے اپنے رب کا فیصلہ آنے میں انتظار کرنے میں جلدی کی یعنی میں گیا ہوں تمہارے رب کے پاس کہ کیا حکامات نئے آتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے تو تم نے انتظار نہیں کیا جلدی میں چاہیے صبر کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے اور اس نے وہ تختیاں پھینک دیں یعنی جنہیں تورات تھی اور وہ اپنے بھائی حارون کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا بالوں سے حضرت حارون کو پکڑ کر کھینچنے لگے حضرت موسیٰ اسے سے حارون نے کہا کہ اے میرے حارون نے کہا کہ اے میرے مان جائے بے شک میری قوم نے مجھے بے بس سمجھا مجھے دبا لیا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے تو دشمنوں کو مجھ پہ ہنسنے کا موقع نہ دے اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ شامل کر حضرت حارون نے بتایا اپنی مجبوری بے بسی کہ میں نے روکنے کوش کی اب قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے یہ حال ہوتا ہے دیکھیں کہ مسلمان قوم اتنی بڑی بڑی نشانیاں اللہ کی دیکھ کے آیا ہیں اور سامری نے پانچ منٹ نہ لگایا ایسے پانچ منٹ پہ پوری قوم کو گمراہ کر کے رکھ دیا اور حضرت حارون خود اللہ کے نبی موجود ہیں تو اللہ کے نبی روک رہے ہیں اور قریب تھا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیتے یہ حال ہوتا ہے جب لوگ اس طرح کسی چیز کو پوچھنے لگتے ہیں تو اس طرح اس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں اس کی محبت کہ وہ لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں یہاں آپ دیکھیں حال جی اللہ کے حرون اللہ کے نبی موجود ہیں تو وہ بے بس ہو گئے ہیں روک نہیں پا رہے ہیں قریب تھا کہ انہیں بھی قتل کر دیں یہ حال ہوتا ہے اور سامری نے رسول کیا کیا نشانیاں دیکھیں اور سامری کو پانچ من لگے تو یہی ہوتا ہے آج بھی سامری جو ہیں وہ پانچ من لگتے ہیں ایسے فوراں ایسے جناب کو قبر دریافت ہوتی ہے اور پھر اس میں مزار بنتا ہے اور کمال درجے کی کرامتیں شروع ہو جاتی ہیں کوئی دیر نہیں لگتی بے شک جن لوگوں نے بچھرے کو معبود بنایا اللہ کے غزب میں وہ گرفتار ہوں گے اور ان کے لیے زلط ہو گی دنیا کی زندگی میں بھی اسی طرح ہم افتراب پر دازی کرنے والوں کو سلا دیتے ہیں یعنی جو منگرد چیزیں لاتے ہیں اپنی طرح سے گھر کے اللہ کے طرح منصوب کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک تیرا رب اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے اگر کو برائیاں کرتا ہے معافی مانگتا ہے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا اس نے ان تختیوں کو پکڑا اور ان کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور موسیٰ نے اپنی قوم کے ستر لوگوں کو ہماری ملاقات کے لیے منتخب کیا یعنی جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہوا تھا ستر لوگوں کو لے کر آئے یہ قوم تھے قوم کے سردار یہ معافی مانگنے کے لیے ان کو لے جانا تھا جو بچھرے کی پوجہ کرنے کا واقعہ ہوا اس پہ پھر جب انہیں ایک زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے دعا کی کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو ان کو بھی اور مجھے اس سے پہلے ہی ہلا کر دیتا کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلا کرے گا کہ جو ہم میں سے کچھ بے وقوف ہم میں سے بے وقوف ہونے جو یعنی بچھرے کی پوجہ مائش تھی تو اس کے ذریعے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایہ دیتا ہے تو ہی ہمارا سر پرستا ہے ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما بے شک تو ہی بہترین بخشنے والا ہے تو دیکھیں موسیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو واقعہ ہونا سامری نے بچھلا بنا ہے تو موسیٰ کہہ یہ تیری ازمائش تھی اس طرح کی ازمائشیں ڈال کے تو کسی کو گمراہ کرتا ہے کسی کو ادایت کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں کچھ ادایت پاتے ہیں اس کے ذریعے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے ہی یہ سامری ہے دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں آج بھی تو یہ اللہ کی طرف سے ازمائش ہوتی ہے اللہ اس کے ذریعے ازماتا ہے لوگوں کو کہ لوگ کیا کرتے ہیں اچانک ایک چیز نمدار ہوتی ہے وہ جی کرامتے ہیں معامتے ہیں وہ لوگ اور شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سارا کچھ وہ جی یہ تو پھونک مارتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے تو اللہ پھر دیکھتا ہے ازمائش کے ذریعے کاؤن ہے جو مومن ہیں کاؤن ہے جو شرک کرنے شروع کر دیتا ہے تو یہ ازمائشیں ہیں یہ اللہ تعالی نے مولد دی رہی ہے گمراہ کرنے والوں کو سامریوں کو وہ اپنے کام کر رہے ہیں بخشنے والا ہے تو اس کے جوا یہ آگے دعا ہے اور پھر اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اور ہمارے لئے دنیا میں بھی بلہائی کامیابی لکھ دے اور آخرت میں بھی یاد موسیٰ کی دعا کا حصہ ہے ہمارے لئے دنیا میں بھی کامیابی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کیا تو جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرا عذاب جو ہے وہ تو میں جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں جہاں تا کذاب کا تعلق ہے جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور میں اب اس رحمت کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں میں ان کے لئے رحمت کو لکھ دوں گا اور مزید یہ رحمت اب آئندہ کن کو ملے گی فرمایا کہ اب یہ قرآن کے نزول کے وقت اور اور میں اپنی رحمت ان کے لئے لکھ دوں گا کہ جو رسول نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں اس وقت قرآن کے نزول کے وقت اب یہ رحمت کن کے لئے ہے میں لکھ دوں گا کن کے لئے جو رسول نبی امی کی پیروی کر رہے ہیں جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ نبی امی انہیں حکم دیتے ہیں معروف کا اور انہیں روکتے ہیں منکر سے اور ان کے لئے وہ نبی امی پاکیزہ چیزیں حلال کر رہا ہے اور خبیش گندی چیزیں حرام کر رہا ہے اور ان کے بوجھ اتار رہا ہے جو ان پہ لدے ہوئے تھے اور ان کی وہ بیڑیاں اتار رہا ہے جنہیں انہیں پہنی ہوئی تھیں اور جو لوگ اس پہ امان لائیں اور جنہوں نے اس کو عزت دی اور مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا تو یہی لوگ فلا پانے والے ہیں تو نبی امی کون ہے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول نبی امی یعنی آپ اللہ کے رسول بھی ہیں نبی بھی ہیں تو یہ دیکھیں کہ جو رسول ہوتا ہے وہ ساتھ نبی بھی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی بھی ہوگا تو اس لئے آپ رسول ہیں تو نبی بھی ہیں قرآن میں اللہ تعالی نے کہیں آپ کو یا ایوہ نبی کہا کے مخاطب کیا ہے کہیں یا ایوہ رسول کہا کے مخاطب کیا ہے رسول کہیا ہے نبی کہا کہ مخاطب کیا اور جو آج اس وقت یہودیوں میں سے حسائیوں میں سے مسلمان جو پیروی کر رہے ہیں خاص طور پر یہودیوں کے لیے آگے کہا ہے نا کہ انہیں پھر لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں یہودی اور حسائی آل کتاب جو پیروی کر رہے ہیں نبی رسول نبی امی کی امی کیوں آپ کو کہا یہودی جو ہیں وہ بنی اسماعیل کو امی کہتے تھے امی کا مطلب ہے جن کے پاس شریعت نہیں ہے تو یہ مطلب ہے کہ وہ رسول نبی جو بنی اسماعیل میں سے ہیں جنہیں تم امی کہتے ہو بنی اسماعیل کو یہ مطلب ہے اس کا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے فرمایا کہ آج ہی اللہ کے رسول آ چکے ہیں اور آپ کہا کہ آپ اعلان کر دیں ان سب لوگوں کے لیے کہ میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں کہہ دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں اس سستی کا رسول کہ اسمانوں اور زمین کی بادشاہ ہی اسی کی ہے کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہی زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے پس اللہ اور اس کے رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اس کے فرمانوں پہ پس اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ اب لوگوں کو آپ نے اعلان کر کے کہہ دیا یہ کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر رہا ہوں آپ کے ساتھ صرف کوئی عربوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے اور موسیٰ کی قوم میں سے ایسا گروہ بھی ہے کہ جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اور ہم نے انہیں یعنی بنی اسرائیل کو بارہ خاندانوں میں بانٹ کر مختلف قبیلے بنا دیا بارہ عزت یعقوب کے بیٹے تھے تو بارہ گرانے ان کو ہی آگے قبیلوں کی شکل اللہ نے دے دی تو بارہ قبیلے بن گئے بنی اسرائیل کے یہ تنظیم تھی قوم کی پھر انہیں ہر قبیلے کا نقیب عزت موسیٰ نے بنایا ہے جس کے ذریعے پوری قوم سے وہ رابطہ کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو یہاں بتائیں اللہ تعالیٰ نے اور ہم نے موسیٰ کو وہی کی کہ جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا کہ تو اپنی لاتھی اس پتھر پہ مار تو اس سے بارہ چشمیں پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے اپنے پانی پینے کی جگہ معلوم کر لی اور ہم نے ان پہ بادلوں کا سایہ کیا اور ہم نے ان پہ مننو سلوہ نادل کیا کھاؤ ان پاکیدہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں اور انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے یعنی جب کوئی اللہ کی نا فرمانی کرتا ہے تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا اور جب انہیں کہا گیا کہ اس بستی میں جا کر رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور حتہ حتہ کہو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تو ہم تمہارے خطاؤں کو بخش دیں گے اور محسنین نیکوکاروں کو ہم مزید نوازیں گے تو جن لوگوں نے ان میں سے ظلم کیا انہیں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل دیا اور ہم نے ان پر اسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے جو وہ ظلم کیا کرتے تھے یہ پیچھے سورہ بقرہ میں بھی گزر چکی ہیں آئے تھے اب آگے واقعہ آرہا بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ جو سمندر کے کنارے رہ رہے تھے سورہ بقرہ میں اشارہ آیا یہاں اس کی تفصیل ہے کہ جو سمندر کے کنارے رہتے ہیں سمندر کے کنارے والوں کام ہوتا ہے مچھلیاں پکڑنا تو اللہ تعالی نے انہیں ازمائش میں ڈالا ہفتے کے دن یہودیوں کے لئے کام کرنا منع تھا بالکل کوئی کام کرنے کی جالس نہیں بس صرف اللہ کی عبادت کچھ نہیں اب اللہ نے امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں سار اٹھائے آ رہی ہیں آرام جتنی جائیں پکڑے ہفتے کے علاوہ مچھلی نظرینی آتی تھی امتحان بن گیا تو انہوں نے اللہ کے قانون کو توڑنے کے لئے ہیلا ڈھونڈا وہ ہیلا کیا تھا کہ نالے ایسے بنائے سمندر سے کہ مچھلیاں ان میں آ جاتی ہیں ہفتے کے دن پکڑتے نہیں تھے ہفتے کے دن واپسی کا راستہ بند کر دیتے گویا کہ ہم نے ہفتے کے دن کو مچھلی نہیں پکڑی قانونی طور پر ہم دیکھے صحیح آگے اتوار کے دن پکڑ لیتے ہیں اللہ کے قانون کو توڑنے کے لئے ہیلا بازی کی تو یہ اللہ کے قانونی سرکس توڑ رہے تھے اب ایک گروہ تھا جو انہیں کہہ رہا تھا باز آ جائیں اللہ کے قانون کو توڑ رہے ہیں نصیت کر رہا تھا تو نصیت کرنے والوں کو جب کہا گیا کیوں نصیت کرتے ہیں ان کو جو مرنے والے ہیں اللہ کا داب آنے والا تو انہیں کہا جی ہم اس لئے قانون اللہ کے عام عذر پیش کر سکیں یا ہم نے انہیں سمجھایا تھا اور شاید باز بھی آ جائیں جی تو بلاخر جب وہ باز نہیں آئے اللہ کے سرکشی کرتے رہے تو اللہ نے انہیں سزا دی کہ بندر بنا دیا یہ واقعہ ہے یہاں سنیں آیات اور ان سے ان بستی والوں کے بارے میں پوچھیں کہ جو سمندر کے کنارے تھی جب وہ ہفتے کے دن جاتی کرتے کہ جب ہفتے کا دن ہوتا تو مچھلیاں سر اٹھائے آتی اور جب ہفتے اور ہفتے کے علاوہ کسی دن مچھلیاں نہیں آتی تھی ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں مچھلیاں نہیں آتی تھی اسی طرح ہم انہیں ازمارے تھے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور اس وقت کوئی عاد کرو کہ جب ان میں سے ایک گروہ اسی قبیلے کے ایک گروہ نے ایک گروہ نے کہا کہ تم کیوں ایسے لوگوں کو نصیت کرتے ہو جنہیں اللہ علاق کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے تو نصیت کرنے والوں نے جواب دیا کہ تا کہ ہم تمہارے رب کے سامنے معذرت پیش کر سکیں اور شاید کہ یہ ڈریں شاید کہ بعد آ جائیں اور جب انہوں نے اس نصیت کو بلا دیا جو انہیں کی گئی تھی جو یاد دیہانی کرائی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے روکتے تھے انہیں ہم نے نجات دی اور جنہوں نے ظلم کیا انہیں ہم نے سخت عذاب میں پکڑ لیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیا کرتے تھے اب یہ ہے کہ جو خموش تھے ان کا کیا ہوا یہاں ان کا نہیں بتایا جو عذاب سے برائی سے روک رہے تھے انہیں اللہ تعالیٰ ہم نے نجات دے دی کچھ خموش بھی ہوتے ہیں تو لگتا ہے خموش ہونے والے ساتھ ہی گئے اور جب انہوں نے سرکشی کے ساتھ اس قانون کو توڑا جس چیز سے وہ منع کیے گئے تھے تو ہم نے کہہ دیا کہ تم ظلیل بندر بن جاؤ جس چیز سے روکا گیا تھا ہفتہ کی دن مچھلیوں پکڑنا جب انتہائی سرکشی کے ساتھ اسی کو توڑتے چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر عذاب دیا کہ تم بندر بن جاؤ ظلیل اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا اب مخاطب کون ہے نبسی اللہ علیہ وسلم وعید تعزن رب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کیا اعلان کر دیا غور سے سنیں اور جب تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ میں قیامت تک ان پہ ایسے لوگ مسلط کرتا رہوں گا جو انہیں برے عذاب کا مدہ چکھائیں گے بے شک تیرا رب جلد سزا دینے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ابن اسرائیل کے پارے میں کہ قیامت تک میں ایسے لوگ ان پہ مسلط کرتا رہوں گا جو برے عذاب کو مدہ چکھائیں گے یہ کب ہے جب اللہ کی لانت ہوگی پھٹکار ہوگی تو آپ فرما ہے قیامت تک انہیں یہ سزا ملتی رہے گی لیکن توبہ خطر وعدہ کھلا ہوئے اگر کوئی توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا مہربان ہے اب اسی طرح دیکھیں جو لوگ ان پہ تاریخ میں مسلط ہوئے ہیں یا اندہ ہوں گے تو اسی اسی اعلان کے تحت ہیں اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں بکھیر دیا مختلف گرہوں کی شکل میں پہلا ٹکڑے ٹکڑے پہلا تھا مختلف گرہانوں کو قبیلے بنایا اللہ کی نعمت یہاں فرمایا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین میں گرہوں کی شکل میں بھینک دیا جب فلسطین سے نکلے جو میں نے کہا نا حضرت عیسیٰ کے ستر سال بعد تو یہاں سے نکل کر بکھر گے ٹکڑے ٹکڑے کر گئے یہ سزا تھی اللہ کی وَتَطَعْنَا هُمْ جیسے تھوڑا تھوڑا ٹکڑا ہیدھر ٹکڑا ہیدھر ان میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں یعنی پوری ان کی تاریخ یہ جو گزری تو نیک بھی ہیں برے بھی ہیں اور ہم انہیں اچھے اور برے حالات سے عزماتے رہے تاکہ یہ پلٹیں پھر ان کے بعد ان کی ایسے برے جانشین بنیں جو کتاب کے وارث بنیں اور وہ اسی گھٹیا دنیا ہی کے فائدے سمیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا اور اگر اسی طرح کے اور فائدے دنیا کے آئیں تو وہ پھر سمیٹھ لیتے ہیں ان کو کیا ان سے کتاب کا پختہ یہ اہد نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی طرف نسبت کر کے حق کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اور جو کچھ کتاب میں ہے وہ اسے پڑ چکے ہیں اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں کیا تم اقل سے کام نہیں لیتے اور جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں یعنی اس پر عمل کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قیم کی تو بے شک ایسے مسلحین کے عجر کو ہم ضائع نہیں کریں گے تو پوری ان کی تاریخ پر تبصرہ کر دیا کہ اس کے بعد ساری ان کی تاریخ میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں ہم ان کی ازمائشیں کرتے رہے لیکن یہ دنیا ہی کہ گھٹیا مال کے طلبگار بنے اور ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمیں بخش دیا جائے گا اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا اور پھر اور آرام خوریاں موقع میں لے تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے پہاڑ کو یعنی کوہی تور کو کھاڑ کر ان کے اوپر کر دیا گویا کہ وہ چھتری ہے اور ان نے سمجھا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے تو ہم نے کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پھریزگاری اختیار کرو تورات کو دیتے وقت اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اب یہ بنی اسرائیل سے مطلق نہیں ہے بنی اسرائیل درمیان میں یہ آئیت آگئی بنی اسرائیل کا واقعہ پھر آگے شروع ہوگا یہ ہے وہ اہد جو اللہ تعالیٰ نے عالمِ ارواہ میں لیا تھا روحوں سے جو اہد اللہ نے لیا تھا اس کا یاد دلا ہے اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے آدم کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا آئندہ آنے والی نسلیں جو قیامت تک ہیں کہ آدم کی اولاد کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو ضروریت کو نکالا اور انہیں ان کے اپنے اوپر گواہ بنا کر پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو انہیں جواب دیا کیوں نہیں ہم نے گواہی دی ہم نے گواہی دے دی کہ تُو ہمارا رب ہے اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ تم یہ نہ کہو تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس حقیقت سے غافل تھے یا یہ کہو کہ ہمارے پہلے عباو اداد نے شرک کیا اور ہم تو بعد میں ان کی اولاد ہیں تو کیا جو باطل پرست لوگوں نے جو کام کیا اس کی وجہ سے تُو ہمیں علاق کرے گا اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ پلٹیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جتنی روحیں تھیں قیامت تک جو آنے والے لوگ تھے نا اولاد آدم کے سب کو روحیں کو اللہ نے آدھر کیا اور ان سے اہد لیا ان کو گواہ بنایا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے گواہی دی کہ ہاں تُو ہمارا رب ہے سب نے گواہی دی فرمایا کہ یہ اہد اس لیے ہم نے لیا کہ تاکہ قیامت کے دن کو یہ نہ کہے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تُو ہمارا رب ہے یا جی ہمارے باوی داد پہلے یہ کرتے تھے ہم ان کے راستے پر چل کے گمراہ ہوگے اوزر نہ کر سکے لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا یہ اہد آج یاد ہے کسی کو کسی کو یاد ہے کہ ہاں جی وہ روح وہ اہد میں اجتماع میں بیٹھا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ یہ اہد لیا آج یاد نہیں ہے وہ یاد ہونا میں نہیں چاہیے اگر یاد ہو قیامت کے دن انہوں نے آزر ہیں تو پھر تو دنیا میں امتیان ہی نہیں ہو سکتا پھر تو غیاب کا بردہ ہٹ گیا وہ یاد نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح تو یاد نہیں کہ ہمیں بھارک کو یاد دے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت میں اس اہد کو رکھ دیا فطرت انسان کی ہے فطرتن اپنے رب کو پہچانتا ہے یہ اہد فطرت فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی جیسے کسی کی وہ اصل جو پروامنگ اس کی اندر اللہ نے اس اہد کو رکھا ہوا ہے اب مزید اللہ کی رحمت ہے کہ اس اہد کے باو جو اندر ہے اس کی پھر مزید اللہ پھر اپنے رسول بھیجتا ہے اسی اہد کو تازہ کرنے کے لیے اور اگر نہ بھی رسول آئے اس اہد کی بنیاد پھر بھی اللہ پھول سکتا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں جب تک ہم رسول نہ بھیجیں ہم عذاب نہیں دیں گے تو اس لیے اگر کسی انسان کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے کوئی اس پہ سنداز نہ ہو تو فطرت کے مطابق وہ اپنے رب کو پہچانتا ہے اور انہیں اس شخص کا واقعہ سنائیں کہ جس کو ہم نے اپنی آیات اتا کی مگر وہ ان سے نکل بھاگا یعنی ان پہ عمل کرنے سے نکل بھاگا پس شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا اور وہ بٹھ کے ہوئے لوگوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو ہم اسے ان آیات کے ذریعے بلندی اتا کرتے مگر وہ زمینی کی طرف بیٹھ کے رہ گیا یعنی گر گیا پستی کی طرف اور اس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی تو ایسے شخص کی مثال کتے کی طرح ہے کہ اگر آپ اسے دکاریں تو پھر بھی وہ زبان نکالے ہوئے ہوتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دیں تو پھر بھی زبان نکالے ہوئے ہوتا ہے یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا تو یہ واقعات بیان کریں تاکہ لوگ غور و فکر کریں یہ واقعات اس طرح کے سنائے مثالیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں جائے بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے جسے اللہ نے حدایت دے دی تو وہی حدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو یہی لوگ خسارہ پانے والوں میں سے یہ مثال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی دی ہے کہ اللہ نے آیات دی شریعت دی تاکہ اللہ انہیں سربلندی عطا کرے لیکن یہ دنیا کے پیچھے پڑ گئے کتے کی طرح سب سے زیادہ لالے چیز مثال ہے کتہ ہر عالت میں زبان نکالے ہوئے ہیں آپ کبھی ایک چیز پر غور کریں آج تو کتے ہیں نا کیا بات ہے جی کھانا جن کا پیرس سے آ رہا ہے اور ممکن ہے اور یورپ سے کان کان کھانے آ رہے ہیں ہمارے ملک میں پانچ سو ملین ڈالر یا ایک عرب پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں غلطی کر رہا ہوں اتنا تو کوئی ہوگا چار پانچ سو ملین ڈالر کی امپورٹ ہو رہی ہے کتوں کا کھانا سوچیں ذرا انسان مر رہے ہیں بھوکے کتوں کا کھانا باہر سے آ رہا ہے سپیشل تو آج تو وہ کتے ہیں نا بنے اچھا لیکن آپ کبھی لے گئے انہیں گارٹن میں چھوڑیں ذرا تو کتا کیا کرتا ہے ناک سنگتا سنگتا جائے گا ایسے 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 خواش کے پیچھے باغ رہا ہے دونڈ رہا ہے خواش کے پیچھے ایسے ایسے جو چاہے کھلاتے رہے تو یہ ہے کتے کی مثال اپنی خواشات نفس پیٹ کے پیچھے خواشات نفس کے پیچھے باغنے والا تو یہ فرمایا کہ یہ ہے بنی اسرائیل ہم نے تو کہا سر بلندی اتا کرے تو آگے ایک شخص کی مثال آگے پھر وہیں کہا بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے ہماری آیات کو جٹلایا اور خواشات نفس کے بندے بن گئے مراد ہے بنی اسرائیل اور ہم نے بہت سے لوگوں کو اور ہم نے بہت سارے جنوں اور انسانوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا ہے ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں یہ چپائیوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جو غافل ہیں یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے پیدا کر کے فیصلہ کیا ہوا ہے جہنم میں جائیں گے مطلب یہ بتایا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ہم نے دل دیئے جن سے کام نہیں لیتے آنکھیں دیئے دیکھنے کے لیے تیار نہیں کان دیئے سننے کے لیے تیار نہیں سن کر سمجھنے کے لیے تیار نہیں اور نہ آنکھوں سے کام لیتے ہیں نہ کانوں سے نہ دل و دماغ سے تو گویا کہ وہ ایسے ہیں جیسے پیدا ہی جہنم کے لیے ہوئے ہیں یعنی پیدا ہی جیسے جہنم کے لئے برنہ اللہ نے تو نہیں کسی کو پیدا کیا وہ خود اپنے عمال سے ایسے بن جاتے ہیں جیسے ان کو تو پیدا ہی جہنم کے لئے کیا گیا ہے بس اور کچھ نہیں تو فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہیں کھایا پیا ٹیٹنے مارے اہدو در کچھ اس سے زیادہ کچھ ان کے لئے زندگی کوئی نہیں یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں اور سب اچھے نام اللہ کے ہیں انہی کے دریئے اسے پکارو اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجر وی اختیار کرتے ہیں تو جو عمال وہ کیا کرتے ہیں ان کی صدا انہیں دی جائے گی تو فرمایا جو ان کے ناموں میں کجر وہی اختیار کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو ولیلہ علیہ السماع والحسن عفضہ اچھے نام اللہ کے ہیں انہیں پکارو دیکھیں میں نے بتایا نہیں کہ اللہ تعالی کی معرفت کس طریقے سے اس کے ناموں سے یہاں ہر آیت کے آخر میں اللہ متا رہا ہے اللہ غفور ہے رحیم ہے صفات اللہ کی یہی معرفت ہے اللہ کا یہی صفات اللہ نے جو بتایا یہ اللہ کے نام ہے انہیں کے ذریعے اللہ کو پکارا ہوں یہی اللہ کا ذکر ہے مثلا سبحان اللہ اللہ کا ذکر ہے الحمدللہ اللہ کا ذکر ہے اللہ اکبر یا میرا رب رحیم ہے غفار ہے حکیم ہے شکور ہے ساری اللہ کی صفات ان کے ذریعے اللہ کو پکارا ہوں لیکن شیطان جو ہے وہ غلط رہ سے پہ ڈال لیتا ہے دیکھنے زکر کے طریقے بنے ہو اللہ یہ زکر نہیں ہے زکر یہ ہے کہ اللہ کو کیا ہے سبحان اللہ کہیں اللہ اکبر کہیں یا اللہ کو پکاریں میری مددکار مجھے بخش لے اللہ یہ زکر نہیں ہے اللہ کی یاد یہ نہیں ہے اللہ کی تعریف کریں اس کی صفات ساتھ بیان کریں اس کے ناموں کے ساتھ اسے پکاریں اور اس سے بھی آگے شیطان جو اٹھا دیتا ہے نا اللہ کی یاد سے اور اللہ کی راستے سے اس سے بھی آگے اور مزید کیا ہے اللہ بھی نہیں ہو 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 یہ اللہ کے دکھر اور استغفراللہ اس طریقے سے شیطان بیکاتا ہے تو اللہ کے ناموں کے دریئے اسے پہچانو اللہ کے ناموں کے دریئے بکارو سب اچھے نام اس کے ہیں اور اس کے ناموں میں جو کج روی اختیارک انہیں چھوڑ دو ان کی پروانہ کرو دور اٹھا دو اور ہم نے جن لوگوں کو پیدا کی یعنی مخلوق ان میں سے ایسا گروہ بھی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیات کو جو ٹھلایا انہیں انقریب ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے کر آئیں گے کہ انہیں پتا بھی نہیں چلے گا یعنی عذاب کی طرف لائیں گے ہم گہر کر کہ انہیں احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور یہی دنیا میں ہوتا ہے میں انہیں مولد دے رہا ہوں میری تدبیر بڑی مضبوط ہے جیسے نا مچھلی کو آپ چھوڑے ہیں ڈیل دے رہے ہیں دور چھوڑ رہا ہے مضبوط ہے دور جائے جنہا ہے کھینچ لیں گے جب چاہیں گے کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو کوئی جنون نہیں ہے نبس سلم کہتے ہیں نبس ہمارے ساتھی ان کے صاحب جو انہیں کے اندر جنہوں نے زندگی گزاری تو انہیں کوئی جنون نہیں ہے وہ تو صرف واضح خبردار کرنے والے ہیں کیا ان لوگوں نے اسمان و زمین کی بادشاہی کے نظام پر کو نہیں دیکھا اور جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے اور اس چیز کو نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی عجل کا وقت قریبی آ لگاؤ مولد ختم ہونے والی ہو اور اس عدیث کے بعد اس کلام کے بعد یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے اگر اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے تو کس چیز پر ایمان لائیں گے اور جیسے اللہ گمراہ کر دے تو کوئی اس کو حدیت دینے والا نہیں ہو سکتا اور اللہ ہی نے ان کی سرکشی میں بہکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب آئے گی کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے اس کے وقت پہ وہی اسے ظاہر کرے گا اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرنے والا اور اسمان و زمین میں وہ بھاری ہے اور وہ تم پہ اچانک آئے گی اور یہ آپ سے تو اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں نمسی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ہے کہ آپ سے اس طرح قیامت کا پوچھ رہے ہیں جس طرح آپ قیامت کا وقت بتانے کے لیے آئیں تحقیق میں لگے ہوئے ہیں تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے اور اکثر لوگ نہیں جانتے تو اللہ کے رسول یہ بتانے کے لیے نہیں آتے قیامت کب آئے گی اللہ کے رسول بتانے کے لیے آتے ہیں قیامت کی تیاری کرو اور کیسے تیاری کرنی ہے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے لیے نفنقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں تو بڑی کامیابیاں بڑا خیر جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی کوئی نقصان نہ ہوتا میں تو صرف اور صرف خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو امان لانا چاہتے ہیں نبس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ آپ اعلان کر دیں کہ میں اپنے لیے بھی نفنقصان کا مالک نہیں ہوں اور نہ میں غیب جانتا ہوں اور اگر میں غیب جانتا تو پھر میں تو ہر قسم کا خیر جمع کرتا ہوں کوئی مجھے نقصان نہ پہنچتا جس آدمی کو پہلے ہی پتا ہو یہ ہونے والا ہے ظاہرہ وہ تو بچ جائے گا نقصان سے جس کو پتا ہو کل سٹاک ایکچینج گرنے والی ہے تو وہ تو اپنے شیر بیج دے گا بچ جائے گا پہلے ہی اور جب پتا چلے جی چڑھنے والی ہے تو خرید لے گا خرید لے گا تو وہ تو فائدہ ہی اٹھاتا رہے گا کبھی نقصان نہیں ہوگا تو یہ اقلی دلیل دینا اللہ تعالی نے تو اسی طرح اقلی دلیل جو سمجھتے ہیں جن غیب جانتے ہیں تو پھر جو لوگ جن رکھ لیں نا پہلے ذرا سٹاک ایکچینج کا جو کام کر رہے ہیں جن رکھ لیں جو بتائیں انہیں جی دو دن بعد گرنے والی ہے شیر بیج دیں دو دن بعد جڑنے والی ہے خرید لیں تو سارا منافع وہی کمائیں نا تو اس کا مطلب ہے جن کے بعد جن ہے دنیا کا مالدار ترین لوگ تو انہیں ہونا چاہیے تو اقل سے کام لے نا آدمی تو سوچے ذرا اگر یہ ہو واقعی جن غیب جانتے ہوں تو خدمت کریں پھر لوگوں کی تو کیا ایسا نظر آتا ہے وہ اللہ ہی ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کے جوڑے کو بنایا تاکہ وہ اس کے ہاں سکون حاصل کرے یعنی مرد کو عورت کے ہاں سکون ملے اور جب وہ اس پہ چھایا یعنی مرد اور تعلق قائم کیا ازدواجی تو اس عورت کو ہلکہ سے حمل ہو گیا جسے وہ لے کر چلتی رہی اور پھر جب اس کا حمل بوجل ہوا تو ان دونوں میاں بیوی نے اللہ اپنے رب کو پکارا کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سالم اولاد دی تو ہم تیرے شکر گداروں میں سے ہو جائیں گے پھر جب اللہ نے انہیں صحیح سالم اولاد دے دی تو وہ اس میں اللہ کے شریک تھرانے لگے جو کچھ اللہ نے انہیں دیا پس اللہ بلندا رہا ہے ان سے جن کو یہ شریک تھراتے ہیں کیا یہ ان کو شریک تھراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے حالانکہ انہیں خود پیدا کیا جاتا ہے اور جو ان کے لئے نہ کوئی اور جو ان کی نہ کوئی مدد کر سکتے ہیں اور نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں تو یہ مثال دئی اللہ تعالی نے کہ مرد عورت کوئی بھی مرد عورت کہ جب ان کی اولاد ہونے والی ہوتی ہے تو ڈررے ہوتے ہیں بطنی بچہ صحیح سالم لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہے نظر نیاد کہیں اور چرانے گئے ہوئے تھے اندو ہیں تو بتھ کے آ جائیں گے مسلمان ہیں تو قبروں پہ جلا جائے گا ظلم یہ ہے شرک اولاد اللہ نے دعا کرنے اللہ نے صحیح بچہ دیا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے دے دیا اللہ نے صحیح سالم تو شکر یہ کہیں اور ادا نہیں ہو رہے ہوتے بلکہ الانیہ پیر بخش نام رکھ دی جاتا ہے اللہ بخش نہیں پیر بخش رسول بخش پیران دتا حسین بخش الانیہ نام رکھ دی جاتا ہے پیر صاحب نے دیا ہے پیران دتا یہ اللہ ظلم نہیں ہے یہ ہے شرک جو یہ کرتے ہیں اور جن کو شریک ٹھرا رہے ہیں ان کی حقیقت بتائی کہ اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکار ہو تو یہ تمہاری پیر بھی نہیں کریں گے تو ان کو پکارنا یا خموش رہنا برابر ہے جن کی عبادت کر رہے ہیں بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں پس انہیں پکار ہو تو یہ تمہارا جواب دیں اگر تم سچے ہو تو دیں جواب تمہیں جو رو کہتے ہیں جی وہ تو بتوں کو پوچھتے ہیں انسانوں ہی کے بت تھے بندے ہیں تمہاری طرح جن کو آج تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کیا ان کی ٹانگیں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں کیا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں کہہ دیجئے کہ پکار ہو آپ نے ٹرائے ہوئے شریکوں کو پھر تم میرے خلاف چال چل لو اور مجھے ذرا مولت نہ دو سارے شریکوں کو مل کے چال چالو جو کچھ میرا بگاڑ سکتے ہو بگاڑ رہو ذرا مجھے مولت نہ دو بے شک میرا ولی تو میرا سرپرست اللہ ہے کہ جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور وہی تمام نیک لوگوں کا سرپرستہ ہے اور اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاو تو وہ سنیں گے بھی نہیں اور تم انہیں دیکھتے ہو کہ جیسے وہ دیکھ رہے ہیں حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا یعنی جیسے کبھت کے سامنے کھڑا ہے لگتا ہے جیسے وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو نبیس سلسلیم کو پھر مخاطب کیا یہ عرقتیں بدعقلی کے سارے کام مت ماری کے یہ کر رہے ہیں جو تو درگزر کریں اور معروف کا حکم دیں اور ان جہلوں سے اراز کریں تو اگر آپ کو شیطان کی کوئی اکساٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ تو اللہ کی پناہ ڈھونے بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا جب شیطان کی کوئی اکساٹ انہیں محسوس ہوتی ہے تو وہ متنبع ہو جاتے ہیں اور یک یک وہ دیکھنے لگتے ہیں انہیں نظر آ جاتا ہے کہ یہ شیطانی اکساٹ ہے اور وہ فوراں شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اور جن کے شیطان بھائی ہیں تو وہ انہیں سرکشی میں کھینچ رہے ہیں جنہوں نے شیطانوں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے وہ انہیں سرکشی میں کھینچ رہے ہیں اور پھر وہ اس میں کو کم ہی نہیں کرتے اور جب ان کے پاس اور جب آپ ان کے پاس کو آیت لے کر نہیں آئے نشانی لے کر نہیں آئے تو یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ اس کو چھانٹ لائے کیوں نہیں کوئی گھڑ بر کے لے آئے نشانی کہہ دیجئے کہ میں تو اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے میری طرف کی جاری ہے اور یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز نشانیاں ہیں اور اہدائیت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خموش رہو تاکہ تم پرہم کیا جائے یعنی قرآن کی عداب میں سے یہ ہے قرآن پڑھا جا رہا ہو ایک تو یہ ہے کہ خموش رہو اور غور سے سنو تاکہ تم پرہم کیا جائے پھر آگے بتایا کہ اللہ کو پکارنے کی عداب کیا ہے اور اپنے رب کو پکارو اپنے دل میں آجزی کے ساتھ تدروں کے ساتھ اور درتے ہوئے بغیر آواز کو بلند کیے صبح و شام اور غافل لوگوں میں سے نہ ہو جائے یعنی صبح و شام اللہ کو پکاریں لیکن آجزی سے در کر اپنے دل میں آواز کو بلند کیے بغیر اگر اکیلہ آدمی بیٹھا ہے تو اسے کیا ضرورت ہے بلند آواز میں اللہ کو پکارنے کیا اللہ سن رہا ہے آستہ اپنے دل میں آستہ سے اللہ کو پکاریں بے شک جو تیرے رب کے ہاں ہیں یعنی فرشتے وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں تسبیح کیا ہے سبحان اللہ یہ تسبیح ہے الحمدللہ یہ حمد ہے تسبیح کے ساتھ حمد یعنی اللہ کی تسبیح کریں تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر عیب نقص کمزوری غلطی اسے پاک ہے جس چیز میں کوئی نقص ہے اس سے اللہ پاک ہے اور حمد اس کی تمام تعریفیں کرنا ہے اس لیے تسبیح کے ساتھ حمد بھی ہو تو یہاں سجدہ ہے جو بھی سن رہے ہیں مجھ پہ سجدہ کریں اب آگے سورہ انفعال شروع ہو رہی ہے سورہ سورہ انفعال مدنی سورت ہے انفعال نفل کی جمع ہے نفل کہتے ہیں ایک زائد چیز کو یہ فرض ہے نفل جو زائد چیز جو فرض نہیں تو اس کی جمع انفعال یہ سورت جنگِ بدر کے بعد نازل ہوئی اور جنگِ بدر سب سے پہلی جنگ تھی نفل سلم کے باست کے بعد سب سے پہلی جنگ تھی جو کفر اور اسلام کے درمین حق اور باطل کی پہلی کشم کش تو یہ سورج جو ہے اس میں اس جنگ پہ پورا تفسرہ ہے پورا تجزیہ جس طرح پیچھے جنگِ اہہ 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 گزر چکا ہے سورہ بدر پہ ہے تو تھوڑا سب میں یہ بتا دوں کہ جنگِ بدر کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے آپ قریش کے ایک کافلے کو روکنے کے لیے نکلے تھے جو آہہ شام سے واپس آ رہا تھا پہلے آپ نے کچھ لوگوں کو بیجا اس کافلے کو روکنے کے لیے جب وہ شام جا رہا تھا تو نکل گیا اب واپس آ رہا تھا تو آپ کو اتنا ملی تو آپ خود نکلے اس کافلے کو روکنے کے لیے تو آگے جب آپ گئے تو پتہ چلا کافلہ تو نکل گیا ہے لیکن قریش کا لشکر آ رہا ہے تو میں زمینے میں تھوڑی سی اس کی تفصیل مختصرن کر دوں گا کہ جو یہاں اب میں اشارہ ہی کر رہا ہوں تو اس موقع پہ جب پتہ چلا کافلہ تو نکل گیا ہے تو اب قریش کا لشکر آ رہا ہے مکہ سے تو پھر آپ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ اب کیا کہ آپ جنگ کے لیے تو نہیں لوگوں کو لے کے نکلے تھے تو کیا کیا جائے تو کچھ لوگ ڈر رہے تھے اس وقت جنگ کرنا پڑے گی اور کچھ صاحبہ نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ ہم آپ کو وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں لڑیں ہم بیٹھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جو چاہیں فیصلہ کریں چلیں لڑتے ہیں تو پھر آپ گئے اور آپ مسلمان بدر کے میدان میں پہنچیں ادھر سے قریش کا لشکر بھی وہاں پہنچ گیا ایسے جیسے پہلے سے تیک نہیں ہی تھی تاریخ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایسے محول بنایا کہ دونوں لشکر آگئے تاکہ مقابلہ ہو تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ نے ایسے اسباب بنائے کہ حق اور باطل کی یہ کشمکہ شاج ہو کر رہے تو یہ سوالوں کے جو جواب دیئے ہیں ذہن میں جو مسلمانوں کو اٹھ رہے تھے کافر جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا بھی جواب دیا ہے تو یہ صورت ہے صورت انفال تو سب سے پہلے تو فرمایا کہ مال غنیمت اب پہلی جنگ تھی تو اس میں سوال یہ تھا کہ مال غنیمت کیسے تقسیم ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہاں بس کہا کہ مال غنیمت کا بعد میں بتاتے ہیں پہلے ذرا یہ سنیں لوگ آپ سے انفال یعنی مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہہ دیجئے کہ مال غنیمت انفال اللہ اور رسول کے لیے ہے پس اللہ سے ڈرو اور اپنی بہمی اصلاح کرو اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اگر تم مومن ہو تو مال غنیمت کو یہاں انفال کیا کہ یہ بتا دیا کہ مقصد کو مال غنیمت نہیں ہے یہ ایک زائد چیز ہے جو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو آگے جا کر بتایا اس کا حکم یہاں یہ آدھا آیات نہیں پہلے بے شک مومن وہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ اپنے رب پہ توقع کرتے ہیں وہ لوگ جو نماز قیم کرتے ہیں جو ہم نے رزق کو نے دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہی سچے مومن ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہن درجات ہیں اور گناہوں کی معافی ہے اور اس کے قریم ہے یعنی بہترین رزق کا ہے یہ اختلاف جو مال غریمت کے بارے میں ہوا سوال جو آپ کیا ہو یہ فرمایا کہ یہ اسی طرح ہوا جس طرح کہ آپ کے رب نے آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا یعنی کافلے کے لیے آپ نکلے اور بے شک مومنوں کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا ناپسند کب کر رہے تھے جب انہیں پتا چلا کہ اب آپ تو تجارتی کافلے کے لیے نکلے لیکن جب پتا چل گیا آپ آگے لشکر آ رہا ہے تو پھر لوگ ناپسند کر رہے تھے کہ اب لشکر سے لڑنا پڑے گا اور وہ حق کے بارے میں آپ سے جگڑ رہے تھے جبکہ وہ وعدے ہو چکا اس کے بعد وہ وعدے ہو چکا تھا اور ان کا حال یہ تھا کہ گویا کہ انہیں ہانگ کر موت کی طرف لے جائے جا رہا ہے اس سال میں کہ وہ دیکھتے ہیں یعنی آنکھوں دیکھے انہیں ہانگ کر موت کی طرف لے جائے جا رہا ہے کچھ لوگ اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہارا رب تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دونوں گرہوں میں سے ایک پہ تمہیں غلبہ حاصل ہوگا یا کافلہ یا لشکر اور تم چاہتے تھے کہ غیر مسلح گرہوں سے تمہارا واسطہ پڑے یعنی لشکر نہیں کافلہ آسان ہے نا اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان کے ذریعے حق کا حق ہونا وعدے کر دے اور کافروں کی جڑ کار دے تم چاہتے تھے کہ کافلہ نہیں لشکر سے سامنا ہو لیکن اللہ چاہتا تھا کہ کافلے سے ہو تاکہ آج فیصلہ ہو جائے حق کا حق ہونا اور اللہ کافروں کی جڑ کار دے اور تاکہ حق حق ہو کر رہے اور باطل باطل بن کر اگرچہ یہ بات مجرموں کو کتنے ہی ناگوار کیوں نہ ہو اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کیا کہ میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو پیدر پہ آئیں گے جنگ بدر میں ہزار فرشتے آئیں گے پیدر پہ اس سے تمہاری مدد کروں گا اور اللہ نے اس بات کو صرف اور صرف خوشخبری بنایا اور تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل مطمن ہوں اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے بے شک اللہ دبردست اور حکیم ہے یعنی یہ فرشتوں اتضاد جو اللہ نے بتائی تو اللہ بتائیں بغیر بھی مدد کر سکتا تھا لیکن تاکہ اس سے خوشخبری ہو دل مطمن ہو اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے تم پر اونگ تاری کر دی تمہیں بخوف کرنے کے لیے اور وہ تمہارے اوپر اسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ وہ تمہیں پاک کرے اور اس کے ذریعے سے تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کرے اور تمہارے قدموں کو جمع دے یہ جنگ کی رات کا معاملہ ہے صبح جنگ ہو نہیں تو ڈھر رہتا نا آج بھی پتہ نہیں کیا بنے گا نیند نہیں آتی تو اللہ نے اونگ تاری کر دی نیند آگی مسلمانوں کو بارش ہوئی وہ جگہ مسلمانوں کے طرف ریت تھی وہ قدم جم گئے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے تیرا رب فرشتوں کو وہی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں مومنوں کے دلوں کو ثابت مضبوط کرو اور میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا اور تم ان کافروں کی گردنوں پہ چوٹیں لگاؤ اور ان کے ہر ہر جوڑ پہ چوٹ لگاؤ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ سخت صدا دینے والا ہے یہ ہے تمہارا انجام پس اس کا مضا چکھو اور بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے مشرقین کو کہا کہ یہ تو ہے آج جو صدا ملی ہے دنیا میں آگے آخرت میں آگ کا عذاب ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو جب کافروں سے لشکر کی شکل میں تمہارا آمنہ سامنا ہو تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو ایک تو ہے نا کوئی گرولہ جنگ لڑ رہا نہیں لشکر جب آمنے سامنے ہو تو پیٹ پھیر کر نہ بھاگو اور جو ایسے موقع پہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا سوائے اس کے کہ وہ جنگی چال کے طور پہ ایسا کر رہا ہو یا کسی اور گروہ سے جا کر ملنا چاہتا ہو تو ایسا شخص جو ہے وہ اللہ کے غزب میں مبتلا ہوا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے مدان جنگ سے بھاگنا آمنے سامنے علشکر تو جو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا دشمنوں کے سامنے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اللہ کا غزب ایس پہ اس لیے کہ اس نے پھر پورے لشکر کو مزدل کر دیا اور شکست کا سبب بنا اللہ یہ کہ کوئی دشمن کے سامنے سے بھاگا ہے جنگی چال کے طور پہ آگے سے نکل کے ادھر جا کے دشمن کو گیرا جائے یا وہ کہہ رہا ہے یہاں مسلمان کم ہے میں یہاں سے ہٹ کر پیچھے دوسرے گروپ سے جا ملوں لیکن جان بچانے کے لیے بزدلی کے وجہ سے بھاگنا پیٹ پیر کر یہ کبیرہ گناہوں میں سے آئے اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ اس کی صدا جہنم ہے اور اللہ کا غزب ایس پہ آدمی پہ پھر جنگ کے موقع پہ نبیس سلم نے مٹھی بار مٹھی لی اور پھینکی آپ رہا ہے کہ چیرے بگڑ جائیں وہ سارے دشمنوں کے آنکھوں میں پڑی تو اس کا طرف اشارہ اور مسلمان جو قتل کر رہے تھے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا اور تم نے انہیں مسلمانوں کا تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا اور اے نبیس سلم جو مٹھی آپ نے پھینکی تو وہ آپ نے پھینکی اللہ نے پھینکی اور اللہ نے اس بہترین عزمائش سے مسلمانوں کو اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ اس بہترین عزمائش سے مسلمانوں کو کامیابی کے ساتھ گزارے بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے مسلمانوں کو اللہ نے عزمائش میں ڈالا اور کامیابی کے ساتھ اس سے گزارا کہ جب وہ تیار ہوگے لڑنے کے لیے تو پھر اللہ طرف ہمانے کہ تم نے قتل نہیں کیا اللہ نے قتل کیا ہے تو یہ اللہ کی سنت یہ ہے لیکن جب وہ کہنے کہ نہیں جی ہم تو بیٹھیں گے آپ جا کر لڑیں تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول نہیں لڑتے پھر کہا جاتا ہے جی زلیل ہو کے بیٹھے رو یہیں اور یہ تہاں تمہارے لیے مسلمانوں کو کہا اور بے شک اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے اب قریش کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں قریش جب نکل رہے تھے نا مکہ سے تو کہہ رہے تھے اللہ فیصلہ کر دے ہمارے درمیان وہ آپ کو حق پہ سمجھ دیتے ہیں وہ کہتے تھے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں کہ اگر تم فیصلہ مانگتے ہو تو فیصلہ آ گیا ہے پتہ چل گیا کون حق پہ ہے اور اگر تم بعد آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے دیں گے اور تمہارا جتھا جو ہے گروہ یہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آئے گا اگرچہ اس کی تدار کتنی زیادہ کیوں نہ ہو اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے اس جنگ نے ثابت کر دیا کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے لیکن قریش کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے لیکن کیا انہوں نے اس جنگ کے بعد بھی مان لیا مومنوں کے ساتھ ہے نہیں اگر مان لیتے تو اہد میں نہ لڑنے آتے پھر بھی انہوں نے کہا نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اب فرشتے بقاعدہ اس جنگ میں آکا لڑے لیکن کسی کو نظر نہیں آئے اگر قریش کو فرشتے نظر آ جاتے کہ مسلمانوں کے ساتھ آکے لڑ رہے ہیں تو پھر انہوں نے یقین ہو جاتا اللہ مومنوں کے ساتھ ہے پھر نہ لڑنے آتے تو اس لیے غیب کا پردہ نہیں آٹا تھا فرشتوں کو لڑتے دیکھا نہیں تھا کسی نے مسلمان اس لیے مانتے ہیں کہ فرشتے لڑے قرآن بتا رہا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اس سے مو نہ موڑو اس عالمے کے تم سنتے ہو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں بے شک اللہ کے ہاں بترین جانور وہ گنگے بہرے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی سب سے زیادہ بترین انسان اللہ کے اقون ہیں جن کا جانور ہیں بترین جانور اللہ کے ہاں جو عقل سے کام نہیں لیتے سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالی انسان کو دی عقل ہے سب سے بڑا شرف جو اللہ نے انسان کو بخشایا وہ عقل ہے اور جو اپنی عقل کو تعلی لگا دے عقل سے کام لینا چھوڑ دے تو وہ اللہ کے ہاں بتر انسان نہیں ہے سب جانوروں سے بتر وہ جانور ہے کہ جو فرمایا کہ عقل سے کام نہیں لیتے اور اگر اللہ ان میں کوئی بلائی دیکھتا تو انہیں سنا دیتا یعنی تفیق دیتا سننے کی اور اگر اللہ انہیں بلائی دیکھے بغیر سنا دیتا یعنی تفیق دے دیتا تو یہ اراز کرتے ہوئے مو موڑتے ہیں اور زیادہ تقبر کے ساتھ مو موڑتے ہیں جو ہم نہیں سننا چاہتے تو اللہ تعالی پیچھے نہیں پڑا ہوا کسی کے کہ آئیں کس تفیق میں جی تفیق کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں کوئی بندہ جا رہا ہے آئیں میں تجھے تفیق دوں اللہ کی تفیق کو ایسی سستی چیز نہیں ہے اللہ اسی کو تفیق دیتا ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس رسول کی دعوت پر لگ بیک کہو جبکہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے اور جان لو کہ اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کر کے لائے جاؤ گے یعنی آدم دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر اللہ توفیق نہ دے تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا اور اس فتنہ سے ڈرو کہ جس کی لپیٹ میں تم میں سے صرف وہی لوگ نہیں آئیں گے جنہوں نے ظلم کیا اور جان لو کہ اللہ سخت صدا دینے والا یعنی ایسا فتنہ جس میں ظلم تو کچھ لوگ کرتے ہیں لیکن پوری قوم پھر لپیٹ میں آتی جیسا مثلا کوئی گندگی پھینک رہا ہے اپنے گھر کے باہر ہے نہ رکیں اسے تو جب وہ بدبو پھیلیں گے بیماریاں پھیلیں گے پورا محلہ لپیٹ میں آئے گا یا پورا شہر لپیٹ میں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ ظالموں کے ہاتھ پکڑو ورنہ ان کی وجہ سے جو نتائج نکلیں گے پھر سب لوگ ان کی لپیٹ میں آئیں گے اور یاد کرو اس بات کو کہ جب کہ تم تھوڑے تھے زمین میں تمہیں بے بس سمجھا جا رہا تھا یعنی مکہ میں جو عالت تھی تمہاری اور تم ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچھک کے لے جائیں گے یعنی غوا کر کے لے جائیں گے اللہ نے تمہیں پناہ دی یعنی مدینہ میں اور اپنی تائید سے تمہاری نسرے سے مدد کی اور پاکیدہ چیزوں کا تمہیں رزق دیا تا کہ تم شکر گزار بنو اے ایمان لانے والو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور نہ ہی اپنی امانتوں میں خیانت کرو یعنی غداری اللہ کہ تم جانتے ہو اپنی امانتوں میں خیانت یعنی قومی امانتیں جو ان میں خیانت یہ ہوتی یہ قومی غداری ملک سے غداری کرنا اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد ازمائش ہیں اور بے شک اللہ کے ہاں عظیم عجر ہے سب سے بڑی ازمائش جو بندے کے لیے ہوتی مال و اولاد ہے اسی کی وجہ سے بندہ بزدل بنتا ہے پھر موت سے ڈرتا ہے پھر سارے کچھ دنیا میں کرتا ہے تو یہ امتحان ازمائش اللہ نے رکھی ہے اے لوگوں جو امان لائے ہو اگر تم اللہ سے ڈر ہوگے تو اللہ تمہارے اندر حق اور باطل تمیز کی صلاحیت پیدا کر دے گا فرقان یعنی حق باطل کی تمیز کرنے والی چیز اور تمہارے بنائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے اب آگے نقشہ کھینکچا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو قریش اس وقت جو سادش کر رہے تھے یا آپ کو گرفتار کر لیا جائے قتل کیا جائے اور اس وقت کو یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ آپ کے خلاف کافر سادش کر رہے تھے کہ آپ کو گرفتار کر لیں یا قتل کر دیں یا ملک بدر کر دیں اور وہ چال چال رہے تھے اور اللہ بھی چال چال رہا تھا اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے اور جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں یعنی کافروں کو تو کہتے ہیں جی بس ہم نے سن لیا ہم اگر چاہیں تو اس جیسی باتیں ہم بھی کر سکتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کے کسے کہانیاں ہیں اور اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ یعنی قرائش جب یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ اگر یہ دین حق ہے تیری طرف سے یعنی مسلمانوں کا دین رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت اگر یہ حق ہے تمہاری تیری طرف سے ماں سے پتھروں کی بارش برسا یا ہمارے اوپر دردناک عذاب لیا وہ تو کہتے ہیں ہم عقبے ہیں اللہ کے گھر کے متولی ہیں مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہیں یہ بددین ہیں تو انہیں مکہ سے نکلتے ہیں دعا کی کہ اللہ اگر یہ حق ہے مسلمان عقبے ہیں تو ہم پر بے شک صدا پر پتھروں کی بارش برسا یا دردناک عذاب لیا اتنا انہیں یقین تھا اپنے حق ہونے کا اور اللہ انہیں عذاب عذاب دینے والا نہیں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہوں اللہ کا یہ قانون نہیں ہے کہ اللہ کا رسول موجود اور عذاب آ جائے یہ نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اللہ انہیں اس سال میں عذاب دینے والا ہے کہ یہ معافی مانگ رہے ہوں اسی طرح اللہ کا یہ قانون ہے کہ جب تک مسلمان ہو رہے ہیں لوگوں میں معافی مانگ رہے ہیں تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو گوہ ہے کہ بتایا کہ اللہ کا عذاب رکا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ نے کہ آپ وہاں موجود تھے اور چونکہ ابھی لوگ ایمان لا رہے ہیں اس لئے اللہ کا عذاب نہیں آئے گا اور اللہ کیوں نہ انہیں عذاب دے حالانکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں اور یہ اس کے جائز متولی نہیں ہے مسجد حرام کے جائز متولی تو صرف اور صرف متقی لوگ ہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اور اللہ کے گھر کے پاس بیت اللہ کے پاس ان کی نمازیں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ تالیاں بجانا اور سیٹیاں بجانا تو اب پھر انہیں کہا جائے گا کہ عذاب کا مزہ چکھو اس کفر کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے یعنی حاج تو اسی شکل میں ہو رہا تھا حضرت ابراہیم نے جو طریقہ بتایا تھا کوئی تھوڑی بہت بیتنے انہوں نے شامل کی تھی اس میں لیکن نماز جس کا حکم حضرت اسماعیل اپنی اولاد کو دیتے تھے وَقَانَ يَا أَمُرُ أَحْلَهُ بِسْصَلَاةُ وَزَّقَا حضرت اسماعیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے گاروانوں کو حکم دیتے تھے زکاة کا اور نماز کا تو اس کا حال انہوں نے یہ کر دیا کہ نماز کیا رہا گی تالیاں بجانا سیٹھیاں بجانا تو میں جب یہ پڑھا بڑی عید حیران رہا گی یہ کیسے ہو سکتا ہے نماز تالیاں بجانا سیٹھیاں بجانا یہ تو پھر میں نے جب دیکھا اپنے مسلمانوں کی آج آلت ایک بڑی نیکی کا کام کیا ہے قوالی اس میں کہا تالیاں بجانی ہیں بجانی ہیں ڈھول بجانی ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ جب قومیں بگڑتی ہیں تو کیا آل ہوتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں پس وہ انہیں خرچ کریں گے پھر یہ مال ان کے لئے حسرت بن جائیں گے پھر یہ مغلوب ہو جائیں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا انہیں اکٹھا کر کے جہنم کی طرف لائے جائے گا اور یہ فرمایا کہ ابھی جو اللہ نے مولد دیو یا ڈیل اس میں کیا حکمت ہے اللہ کا قانون یہ ہے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ اللہ خبیص کو طیب سے الگ کرے اور اللہ خبیص کا ایک دوسرے کو پر ڈھیر لگا دے اور پھر اسے اللہ جہنم میں ڈال دے یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں یہ جو کچھ اور ہے نا حق اور باطلی کشم اللہ چاہتا ہے کہ طیب سے خبیص کو الگ کر کے ڈھیر لگایا جائے پورا جب ڈھیر لگ جائے تو پورے ڈھیر کو اللہ اٹھا کے جہنم میں پھینک دے جن لوگوں نے کفر کیا ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ بات آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ معاف کر دیا جائے گا اور اگر پلٹ کر دوبارہ وہی کچھ کریں گے تو جو قومے پہلے گزر چکی ہیں ان کی سنت دیکھ لیں یعنی جو ان کا انجام ہوا اس کو دیکھ لیں جو اللہ کا قانون قائدہ ہے اسی کے مطابق ان کے ساتھ بھی معاملہ ہوگا اور ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے اور دین سارے کا سارا اللہ کا ہو جائے اور اگر یہ بات آ جائیں تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے اور اگر یہ مو پھیریں یعنی دوبارہ یہ حرکت کریں تو جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے یعنی مسلمانوں کا تو بہترین مولا اور بہترین مددگار ہے تو آگے پھر مال غنیمت کا حکم آ رہا ہے تو تو یہی پہ ایک تفاہ کرتے ہیں اگل آیا انشاءاللہ آیت نمبر چالیس تک ہم نے پڑا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلی آیات یہ موضوع مکمل کریں گے کل تو مختصرین میں انشاءاللہ تھوڑا سا جنگ بدر کی تھوڑی تفصیل بتا دیتا ہوں نسفدنا میں انشاءاللہ 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 ملے ملے انشاءاللہ کارさی چونے